اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ ویت شاہین بابر کیسے آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں چنہ چاٹ بلیک چنوں کی چاٹ ہم بنانے جا رہے ہیں جھٹ پٹ تو بنتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے بہت ہی ایزی بنتی ہے آپ نے بس ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے چنے بوائل کر کے رکھ لینے اپنے پاس اس کے بعد یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ رمضان میں بھی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں چنے بوائل کر کے رکھے ہو تو بس پھر آلو بوائل کرنے ہوتے ہیں اور ساتھ میں باقی چیزیں تو ریڈی ہوتی ہیں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چنے ہم لیں گے تقریباً ایک پاؤس سے تھوڑے سے زیادہ میں نے چنے لیے ہیں ان کو بوائل کر لیا ککر میں نمک ڈال کے اور تین سے چار میں نے آلو لیے ہیں جن کو بوائل کر لیا اور ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس اگر آپ کو زیادہ پیاس پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے تو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے بچے نہیں کھاتے زیادہ شوک سے تو میں پیاس تھوڑی کم رکھتی ہوں اور ٹماٹر ایک بڑے سائز کا میں نے لیا تھا اور اس میں دھنیا جائے گا اس میں چلے گی اور لیمن میں ایڈ کر رہی ہوں ہاں 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 جی ایک لیمن ایڈ اس میں چلا گیا یہ دیکھیں اور آپ چاہیں تو اس میں زیادہ لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں جی زیادہ لیمن ایڈ کر لیں اور ہم اس میں چارٹ مسائلہ ایڈ کریں گے میں فلک کا چارٹ مسائلہ ایڈ کر رہی ہوں فلک برینڈ جی بہتی یمی ہوتا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے میں یہی ٹرائے کرتی ہوں آپ بھی ٹرائے کریں یہی یوز کر رہی ہوں میں کب سے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دہی والی بھی بنا کے دکھاتی ہوں دہی والی سمپل ایسی ہے اس کے اوپر دہی ایڈ کر لیں گے ہم چارٹ مسائلہ بھی ایڈ کریں گے اور نمک تھوڑا کم لگ رہا مجھے تو نمک بھی آپ اس میں اوپر سے ایڈ کریں دہی میں نے ریڈی کر لی تھی چھٹنی دہی میں میں نے پودینہ اور دھنیا اور ایک سبز مرچ میں نے کرینڈ کر کے اس میں ڈال دی تھی چارٹ مسائلہ ایڈ کر رہے ہیں آپ اس پہ اور دہی ایڈ کر لیں یہ بہت ہی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے بلیک زیادہ پسند ہے اور لوگ بھی دیکھنے میں بڑی اچھی لوگ آ رہی ہوتی ہے جی یہ دیکھیں ہماری دونوں چارٹ ریڈی ہو گئی ہیں لیمن والی بھی اگر آپ چاہے تو اس میں ایملی بھی آٹ کر سکتے ہیں پانی میں بھگو کے رکھ دیں تھوڑی اور اس کا پانی آٹ کر لیں اس میں تھوڑی در مسئل کے پانی آٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ